بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاغ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ رحم ٹی وی کی ویب سائٹ پر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہوں کہ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ کو پروگرام کے سیگمنٹ میں بتاتا ہوں وہ میں نے آج نہیں بتایا میں بتا دیتا ہوں پہلے سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی جس میں روز مرہ کے مسائل کے بارے میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے آپ کی ذہن میں اگر کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجئے انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے تیسرا سیگمنٹ لتائی فیلمی جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر عحمد اخون صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو اور تمام ناظرین کو بھی وہ یہ کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں کچھ تھوڑا سا ایشو ہے انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ موسم یہاں پہ برباری ہے اس وقت بھی تھوڑی سی برباری ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ایٹی انٹیز اور دوسری کمپنی ہیں ان کے انٹرنیٹ میں کچھ ایشو آ رہا ہے تو آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی میں رہم ٹی وی آنے میں کچھ مطلب ایسا ہو کہ آئے اور جائے آئے اور جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کوئی مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈیوز میں یا کوئنز میں جہاں ہم ہیں اس سارے علاقے میں مسئلہ ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اور اگر ٹی وی پہ انٹرنیٹ سے آپ کا چینل نہ آئے تو ایک حل ہم نے نکالا ہے یاسر نے ایک حل یہ نکالا ہے کہ یوٹیوب پر اگر آپ رہم ٹی وی لگائیں تو وہاں یہ پروگرام انٹرپٹڈ آپ کو مل سکتا ہے آج پورا پروگرام وہاں مل سکتا ہے یوٹیوب چل رہا ہے باقی انٹرنیٹ وغیرہ میں کوئی ایشو ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں یہ بات ایک ضروری کا ایک مسئلہ ہے کیا کر سکتے ہیں فرمائی آج کیا ہوگا آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے چھتیس میں نمبر چھتیس میں نمبر اور وہ الشکور یہ بہت مبارک نام ہے الشکور کا معنی قدردان یعنی وہ ذات جو قدر کرنے والی ہے اور اسی طریقے سے شکور کا معنی جو بہت زیادہ جو ہے وہ گوہ ہے کہ عطا کرنے والی یعنی کام پر زیادہ عطا کرنے والی تو وہ شکور ذات ہے تو قرآن کریم میں یہ نام جو ہے چار مرتبہ آیا ہے فور ٹائم یہ قرآن کریم میں آیا ہے اور اس کا جو ہے عدد کبیر پانچ سو چھبیس ہے فائیو ہنڈڈ ٹونٹی سکس اور عدد عوصد اس کا تیرہ ہے تھرٹین اور عدد صغیر جو ہے یعنی مفرد عدد جو اس کو کہتے ہیں یہ چار ہے فور تو یہ شکور اس ذات کو کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شکور کا یعنی مطلب ہے لغوی معنی زیادتی اور ظہور کے ہیں ظہور پذیر کو چیز ہو رہی ہے اس کو شکور کا جاتا ہے اور جہاں تک اس کے استلحی معنی کا تعلق ہے تو شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو کم پر زیادہ عطا کرتا ہے یعنی بندے نے عمل کم کیا لیکن انام زیادہ عطا کر دیا تو کم پر زیادہ عطا کرتا ہے یعنی بندے کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی قدر کرتا ہے تو معمولی سے معمولی عمل بھی ہو اس کی قدر کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے اور جو بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ بہت زیادہ دیتا ہے محدود پر لا محدودی نام دیتا ہے مطلب انسان کی عبادات دنیا کے در محدود ہیں دیر انسان ستر سال سال سی سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہے شکور تو شکور وہ ذات جو قدردان ہے کہ بندے کی جو نیکی اور جو بھی اس کی تقوی اور اطاعت ہوتی اس کی قدر کرتا ہے اس کے جو علماء فرماتے ہیں تین رکن ہیں شکر نعمت کے تین رکن ہیں پہلا رکن تو یہ ہے کہ بندہ یہ اطراف کرے کہ یہ جو نعمت عطا کی جا رہی ہے یہ فلان ذات کی طرف سے ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا وہ اسے مجھے عطا کر رہا ہے یہ سب سے پہلے اعتراف کرے نعمتوں کا دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت دینے والے سے محبت کرے کہ ظاہر ہے کہ موسین کے احسان کے جب پتہ چلتا ہے یہ میرا موسین ہے تو فطری طور پر انسان کو اس سے محبت اور کھچاؤ ہوتا ہے تو محبت کرے اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اطاعت کرے کہ موسین چاہتا کیا آپ سے یہ نعمت عطا کرے کیا چاہتا ہے تو بس اس کی اطاعت کرے تو گویا کہ یہ تین اعتراف محبت اور اطاعت یہ تین رکن ہے جب ان کو پورا کر لیتا ہے تو گویا کہ شکور ذات کی جو حیثیت جا ہے وہ اس کو گویا کہ بندے نے تسلیم کر لیا یہ شکور تو شکور جے اسی بنیاد پر اللہ تبارک وطہ دنیا میں بندوں کو نواز اور عطا کرتا ہے حالانکہ بندہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے خدا کی ذات کے سامنے اس کی معمولی عبادت پر جا ہے وہ اللہ تبارک وطہ اس کے لئے بخشی کے فیصلے کر دیتا ہے اور اپنے ریزر کے دروازے کھولتا ہے تو یہ شکور ذات تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو بڑے عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں سب سے پہلے آنکھ کی بینائی کے لئے اس پر بڑی تاثیر ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے تیز ہو جائے تو اس کے لئے اس پر بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ فورٹی ون ٹائم فورٹی ون ٹائم یہاں شکورو کا ویرد کرنا ہے فورٹی ون ٹائم ویرد کر کے پانی پہ دم کرنا ہے اور اول آخری گیارہ مرتبہ جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے دم کر کے اس پانی سے آنکھوں کو دھونا ہے چھینٹے مارنے آنکھوں پہ تو یہ عمل کرنا ہے اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے یہ زبردست تاثیر اور دوسری تاثیر اس کے اندر جائے یہ سانس زیق نفس یہ سانس جو برید جو ہے اوپر نیچے جو ہو جاتی ہے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے خاص طور پر آج یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں کو یہ تکلیف ہو جاتی سانس سب سے پہلے اکھڑتا ہے اس پر زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر اش شکورو لکھیں لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ لکھا واپنے سینے کے اوپر ملے سانس چونکہ سینہ جو ہے انسان کا وہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ملے ملے کے بعد وہ تھوڑے سے پانی پر دم کریں پانی پر پلا دیں اور وہ اس کے اوپر اتنا ملے کہ وہ جو لکھا واپر گویا ہے کہ وہ بلکہ بلری ہو جائے اتنی دیر تک ملے تو آپ کا سانس بلکہ درست ہو جائے اور یہ آج کل کے اس بیماری کوویڈ نائنٹین میں انشاءاللہ زبردست یہ اثر رکھتا ہے یہ عمل کریں اور یا یہ کہ انسان کی طبیت تھکی بھی ہے یا کوئی آزاد سن ہو گئے ہیں یا انسان میں تکان ہیں اس کے لئے بھی یہ تاثیر ہے کہ قاقزیں ٹکڑے پر اشکور لکھیں اور پورے بدن کے اوپر اس کو ملے اچھی اتنا ملے ہیں کہ وہ بلری ہو جائے تو آپ دیکھیں گے آپ بالکل اس پر اکٹیو ہو جائیں گے آپ کو کوئی پیننٹ ڈال کھانے کی ضرورتی نہیں یہ اس پر تاثیر اسی طرح اگر کوئی آزاد سن ہو گیا ہے یا اوزاد تھک گیا ہے تو اس کی وجہ سے کھچاؤ ہے طبیعت میں یا مسل کھچ گئے ہیں اسی طرح اشکورو لکھیں اور لکھ کے جناب اس جگہ پہ اتنا ملے اتنا ملے کہ وہ بلری ہو جائے اور اس کے بعد اس جو قاقز کو جائے وہ کسی کیاری وغیرہ میں دفنا دیں اور آپ لکھیں گے اسی طرح ٹھیک ہو جائیں یہ شکور میں زبردستہ سی اور تیسرا جیس میں اگر انسان معاشی تنگی کا شکار ہے یا کوئی رنج و غم پہنچا ہوا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے نکل نہیں پا رہا ہے اس کا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے نام کے عدد ہیں وہ لے لے اگر وہ عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کی جو عدد ہے پانسو چھبیس فائیو ہرنٹ ٹوئنٹی سکس تو ٹائم جانے یا شکورو کا ورد کرے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیب یا شکورو کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حلال مانگے اسی طریقے جو چیز مصیبے مبتلا ہے اس سے نکلنا مانگے تو یہ شروع کر دے فورٹی ون ڈیز کی نیز شروع کرے لیکن اللہ تعالیٰ گیارہ دن میں ہی اس کے لئے خلاصی کا راستہ نکال دے سبحان اللہ یہ ذبر دستہ سیس اور اسی طریقے سے جو ہے اگر جو ہے انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہو عزت و منزلوت ہو دنیا پر میں لوگ میری بات بھی سنیں میرے آفس میں خاندان میں تو اس کے لئے اس شکورو میں بڑی تاثیر کہ خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یاشوگورو کے عدد کے اعتبار سے یہ اس کا ورد کرے روز ہر نواز کے بعد کر لے تو دی بیسٹ نہیں تو فجر اور اثر کے بعد یہ یاشوگورو پانسو چھبیس دفعہ پڑے اولا کی گیارہ مرد میں دروشی اور پڑھ کے اللہ سے عزت و مرتبہ مانگے تو اللہ تبارک وطہ دنیا میں اس کو خلق خدا میں معزز کر دیتے ہیں اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ قیامت میں روز قیامت میں اگر وہ اللہ کی نظر میں معزز ہونا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر بھی دنیا میں تو کہتا ہے اچھی گزر رہی ہے آخرت میں بھی اللہ تھاٹ اور شان کے ذاں معزز کرے تو پانچ ہزار مرتبہ فائیو تھاوزن ٹائم یہ یاشوگورو کا ورد کرے کسی ایک نواز کے بعد مقرر کر لے عشاء کے بعد کرے تو بیسٹ ہے اولا کی گیارہ مطمئن دروشی یہ پڑھ کے اللہ تبارک وطہ آخرت کی بلندی درجات مانگتا رہے تو انشاءاللہ روز قیامت میں یہ معززین میں شامل کر دیا جائے سبحان اللہ یہ اس کی تعلق اور زیادہ خواب میں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کی نیکیوں کی قدر کر رہا ہے جو یہ نیکیاں کر رہا اگر دیندار نیک ہے تو اس کی نیکیوں کی قدر ہو رہی ہے اللہ کیاں انشاءاللہ اس کا بہتنی بدلہ ملے گا اور اگر جو نیک نہیں ہے بے دین ہے تو اس کا مطلب اس کو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ توبہ طائب ہو کے اگر اس راستے پہ آ جائے تو اللہ اس کی نیکی کی قدر کرے گا اور توبہ کو قبول کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حضرت یہ شکورو یا شکورو اے شکورو یہ جو آپ نے بیان کر دیا یہ مطلب اتنا اتنی بڑی ہستی اللہ پاک ہم پہ ہر وقت رحم کرتا رہتا ہے اور یہ اس نے بتا دیا ہے اور 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 آسان بات بتا دیا اطاعت کرو اطاعت کرو اور اطاعت کے جو طریقے آپ نے بتا دی محبت بھی کرو اور جو بھی اسلام کا دین ہے ہمارا اس کی پیرے بھی کرو تو یہ تو جو بھی آپ نے ایک بات بتائی کہ اللہ کیا جو جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے آخری دن روز قیامت پانچ ہرزار دفعہ یہ آپ نے بات بتائی اور پھر آپ نے دنیاوی باتیں بتا دی بہت بڑی بات آپ نے یہ بتائی بینائی کمزور ہونے والی بینائی کمزور ہو تو فورٹی ون ٹائمز صرف فورٹی ون ٹائمز اس کو پڑھتا رہے تو نظر تیز ہو جائے کس کو نظر نہیں تیز چاہیے ہر ایک کو چاہیے اور جو جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نظر کمزور ہوتی جاتی ہے پھر جو جو آپ نے یہ بات بتائی درد والی میں آپ سے یہ سوال کر لوں گا یہاں جلدی سے کہ کیا ہے جوڑوں کے درد والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس سوال آیا وہ ہے ہندوستان سے کہ جوڑوں کا درد ہے بتائیے کیا کریں ٹھیک ہے تو جوڑوں کے درد یا ہر قسم کا درد اور پھر اپنی دنیا میں عزت بڑھوانے کے لیے قدر بڑھوانے کے لیے اس کا استعمال کریں اشکورو کتنا آسان ہیں اور پھر پریشانیاں دور کرو کیا حل نہیں ہے سارے حل ہیں حضرت کرو ہاں یہ تو سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں اپنی باتوں میں گم ہو گیا وہ یہ وہ یہ کہ جو سانس کی آپ نے بات بتائی سانس جب اکھڑ اکھڑتا وہ محسوس ہو کسی بھی وجہ سے تو یہ کاغذ پہ گھر میں لکھ کے رکھیں پہلے سے لکھ کے رکھیں اگر کسی بچے کو کسی بڑے کو ضرورت ہو تو جو باقی گھر والے ہوں وہ اس کو ملنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو ملنا شروع کر رہے ہیں تو یہ یہ مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نائن ون ون کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی ہوتا ہے نا سانس اکھڑے تو نائن ون ون یہ امریکہ میں تو یہی ہوتا ہے تو تو اس سے بچنے کے لئے آپ نے ترقیب بتا دی تو ماشاءاللہ یہ تو بہت بہت کارامد نسخی ہیں اگر ہیں آپ ڈاکٹر منیر اخن صاحب ہیں آپ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں اور یوں علاج کریں اس طریقے سے تو دیکھئے لائنیں لگ جائیں اور لائنیں تو خیل لگتی ہیں آپ کے لئے ماشاءاللہ وہ تو اور لوگ اتنی دعاوں کے طالب ہیں میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ دعا کروا ہوں آپ سے دعا کروں جو بعد میں پروگرام میں باتیں ہوں گی بہت شکریہ دیکھتے ہیں کہ کالز لینے کی کوشش کرتے ہیں شاید ہمارے کالز کا سسٹم چل رہا ہو دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں السلام علیکم آپ کو بہت بہت سلام مفتی صاحب میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں میں نے پچھلے ہفتے آپ کو فون کیا تھا تو میرے بیٹے کا میڈیکل میں انٹرویو ہے تو اس کا اللہ بھلا کر انٹرو بہت اچھا ہو گیا اور اس کو داخلہ بھی مل گیا ماشاءاللہ اور داخلہ بھی مل گیا اور اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں بس میں آپ اللہ کے بعد آپ کا شکر مطلب ہے تھاکنی اتنی شکر گزار اللہ آپ نے وسیلہ بنے میرے لئے اور دوسرا یہ کہ میں یہ جمعہ کا جو کھانا ہے وہ دینا چاہتی ہوں تو وہ کون سے اس کے دو اور کتنے پیسے ہونے چاہیے ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مسرد ہوئی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کا امتحان جب وہ پاس بھی ہوا اور ان کو داخلہ بھی مل گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام نے اپنا اثر دکھایا ہم درمیان میں وسیلہ بنے ہیں تو اس پر ہم عجر کے جو امیدوار بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول و منذور فرمائے اور آپ کی آل اولاد کو اور ظاہری بادنی کامیابیاں اتا فرمائے اور علم و تقویٰ کے نور سے منور فرمائے آمین یا رب العالمین اور باقی یہ ہے کہ آپ جمعہ کے جمعہ کے دسترخان کھانا دینے چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب آپ نمبر نوٹ کر لیں ناظم صاحب کا تو اس ناظم صاحب کو کال کر لیں ان کو ٹیکس کر دیں تو وہ انشاءاللہ ٹیک کر کر لیں گے وہ ون ہنڈٹ ٹوئنٹی ڈالر ہوتا ہے ایک سو بیس ڈالر جو ہے وہ دسترخان میں آپ کو جب وہ پارٹسپیٹ کرنے پڑتے ہیں تو وہ جیہ توفیق کمال صاحب ہیں ناظم ہمارے تو ان کا نمبر ہے فائی ون سکس ٹو ایٹ ٹو فور فائیو سکس سکس یہ ان کا سیل نمبر ہے اس پر ٹیکس کریں کال کریں انشاءاللہ وہ ٹیک کر کر لیں گے اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے بہت شکریہ حضرت اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یور این ایر حلو حلو اسلام علیکم باریکم سلام فرمائیے حضرت میں ازمان بات کر رہی ہوں آپ کو بہت بہت سلام بہت ساری نیک تمانائے دعائیں آپ کے لئے اللہ کو ہمیشہ کامیاب رکھے حضرت آپ سے بات کرتی ہوں دل دھڑکنے رکھتا ہے حضرت میں فون بہت زیادہ لمبا ہو جائے تھا تو میں بس جلدی سے مختصر بتا دوں حضرت میں نے کسی سے کہا تھا کہ میں جوب نہیں کروں گی اپنی مرضی سے کروں گی تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کیسے جوب کروگی کبھی تو حضرت میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جوب کے لئے اپلائے کرنے لگتی ہوں تو میری طبیعت اگر دم سے جوب چھوڑتی ہوں انہیں منع کرتی ہوں اگلے دن سے میں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہوں تو حضرت مجھے جوب کی ضرعت ہے اور تقریباً چار پانچ سال سے یہی ہو رہا ہے میرے اس کے لئے دعا بتا دیں بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ اللہ تبارک وطلع قبول و مذہور فرمائے اور آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالہ مال فرمائے اور آپ ازاد کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں اور باقی جاب کیلئے آپ نوٹ کر لیں سورت بنی اسرائیل آیت رمبر اسی یہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے اولا خی گیارہ مرد درودہ ابراہیمی یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے فورٹی ون ڈیزی عمل کرنا ہے تھوڑ سے پانی پر بھی دم کر کے پانی پی لینا ہے تو یہ آپ عمل شروع کریں انشاءاللہ جو ہے جو آپ کے حوالے سے کوئی نظر لگے گیا کسی کی ٹوک لگیوی ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی اور آپ کی سیچویشن سے نکل آئیں گی اور آپ کے لئے جاب انشاءاللہ سموت ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورونیر حلو آواز نہیں آرہی سلام علیکم فرمائیے میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں مجھے پوچھنا تھا کہ میری خالا کا بیٹا ہے وہ پہلے بہت اسلام کی طرف تھا تبلیغ پر بھی جادے تھے وہ نماز وغیرہ سب پڑھتے تھے لیکن آپ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان کا اسلام کی طرف کچھ ہے تو آپ کچھ پڑھنے کو بتائیں کہ وہ اسلام کی طرف ہو جائے نمازیں پڑھے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ آپ کی ماشاءاللہ اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ نیکی کی طرف آ جائے گا یہ احوال نوجوانوں میں آتے ہیں کبھی آپ کبھی ڈاؤن تو کبھی ان بساد کی کیفت ہوتی ہے نیر میں اور نیکی میں لگیا ہوتے ہیں کبھی قبض کی کیفت ہو جاتی ہے تو ایسے حالات آتے ہیں کیونکہ دائر خارجی حالات ہی ایسے پرفیتن ہیں تو بچوں پہ ایسے حالتیں آتی ہیں لیکن یہ کو اس کو اگنور نہ کریں اس پر نظر رکھیں اس کو دعوت دین دیتے رہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات کرواتے رہیں لیکن یہ کہ پڑھنے کا آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا سور فاتحہ سور فاتحہ آپ نے جو ہے سیونٹی ون ٹائم پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بالعالمین اور جب اہدن السراط المستقیم پر پہنچیں اس میں اس بچے کا تصور کرنا ہے اور یہ اہدن السراط المستقیم آپ نے فورٹی ون ٹائم دورانا ہے فورٹی ون ٹائم دورانا ہے اور اس طرح پھر آگے جو ہے والدوالین آمین تک تو یہ آپ نے جو ارزانہ کرنا اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کر لیں اور پانی دم کر لیا کریں پانی اس کو پلا سکتے پلائیں وانہ یہ پودر میں ڈال دیا کریں اور تصور میں پھونکے دعا کر لیں زبردست اس میں تاثیر اس کے قلب کی کیفید منور ہو جائے گی صحات مستقیم نصیم ہو جائے گا اور جو بھی اس کی دماغی طور پر خلف شار پیدا ہو چکا ہے اس میں انشاءاللہ اللہ اس کی رہنمائی کریں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت یہ عمل ہر وہ پیرنٹس کر سکتے ہیں جن کے بچوں کی یہ حالت ہے بلکہ بلکہ آم اجازت ہے بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو آواز نہیں آئی آپ کی ابھی تک ہلو 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 سلام علیکم واریکم سلام فرمائیے ہاں جی میں حسین بور رہا ہوں میری لینڈ سے حضرت جی کا مریض حضرت جی سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا یہ نا ادھر کچھ دکانوں پہ وہ شہد کی مکھی کسی طرح اس کو سکا کے تو وہ دعائیوں میں یوز کرتے ہیں اور اس کا فضلہ بھی ادھر بکتا ہے وہ بھی دعائیوں میں یوز کرتے ہیں اس کی سمل بھی بہت ہوتی فضلے کی تو کیا یہ حلال ہے دعائیوں میں یوز کرنے کے لیے اور دوسرا چھوٹا سا یہ پوچھنا تھا کہ خواب میں ایرو ویڈا کا پوتا دیکھنا گملے میں لگا بہت زیادہ اس کی کیا تبیر ہے سلام علیکم بہت شکریہ جی ماشر جانتے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اگر وہ ایسا پروسیس کر لیتے اس کو جلا کے اس کو بالکل صفو بنا کے اور اس کے فضلے کو بھی جلا کے اس کے استعمال کرتے ہیں تو کیمیکل جو اس کے پروسیس ہیں ایسے ہیں جس میں وہ اس چیز کی اپنی ایسی حییت کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی بلکل اجازت ہے کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دوا کے لیے بہت سے آپشن دین اسلام میں بکل جاتے ہیں کافی علاج معالجے میں بڑی وسط ہوتی ہے لہذا اس طریقے سے وہ مری و مکھیوں کو جلا کے اس کا صفوف جی استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور باقی جو خواب دیکھا بہت اچھا ہے پودہ جو دیکھنا خاص طور پر کوئی بھی پودہ دیکھنا اور خاص طور پر آپ جس پودے کا ذکر کریں اس کو دیکھنا یہ انشاءاللہ مشکلات کے دور ہونے کے علامت ہے بیماریوں سے حفاظت ہوگی مشکلات رفع ہوگی اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی جس کرنٹ سیچویشن میں آپ اگر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آفیت دے دیں گے بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور اون ایر اسلام علیکم موت صاحب بارکم فرمائیے حضرت میں ایک تو ایلرگی کے لیے کوئی موت صاحب سے اس کا معلوم کرنا چاہتا تھا دوسرا ایک خواب کی تعاویر تھی اس دن پہلے ان کے گھر میں مرد کا انتقال ہو گیا ایک بیماری کی وجہ سے اور وہ ہی مرد جو ایک خواب کے اندر تین دن قطع رہ رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ اس کی کیا تعبیر ہوگی بہت شکریہ حضرت میں خوابوں کی تعبیر کرتے تو نہیں اس کا پروگرام تو اگلا ہے ویسے اب کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو پتا نہیں ہے اس بات کا تو وہ خواب پوچھ لیتے ہیں آپ مناسب سمجھیں تو جواب دیں ورنہ اگلے پروگرام میں جواب دیں پہلا سوال ان کے کیا ہے پہلا سوال دیکھیں خواب آپ نے بتایا وہ پہلا سوال ہی ذہن سے نکل گئی یاسیر اگر آپ کو یاد ہو تو بارہ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اچھے حال میں رکھ رہے ہیں ان کے لرسیوں گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے لہٰذا ان کے لئے اسالل سواب کسر سے کرتے رہیں اور جو بھی پڑھ کے بخش خاص اور کھانا پکا کے جو ہے ان کو جو بھیجیں اس سے انشاءاللہ ان کو ظاہری پاتنی نفع ہوگا آخرت میں خاص طور پر گناہ ان کے معاف ہوں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی بخشش فرمائے بہت شکریہ حضرت پہلی بریک کا وقت آگیا ہے تو پہلی بریک پہ جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام ڈاکٹر آصف یاسین لویزیانا سے آپ نے سپانسر کیا ہے اللہ آپ کی سپانسرشپ کو قبول و منظور فرمائے آپ کا صدقہ جاریہ منظور فرمائے ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے